بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انسائٹ نیوز ابراہیم راجہ شو کے ساتھ میں ہوں اسمان شوکت اور میرے ساتھ موجود ہوں گے ابراہیم راجہ صاحب السلام علیکم ابراہیم راجہ صاحب والیکم السلام آج کے تین بڑی اہم بریکنگ نیوز کے حوالے سے بات کریں گے اور ان بریکنگ نیوز کے اندرونی کہانی ابراہیم راجہ صاحب سے جانیں گے آج کے سب سے بڑی اہم پہلی خبر آرمی چیف جنرل آسی مونیر اور عمران خان کے حوالے سے ہے اب سے اکتیس منٹ پہلے کیا ایک غیر معمولی واقعہ ہوا ہے اس واقعے کی کون سے کردار اہم تھے اور کون سے کردار نظر آ رہے تھے واقعے میں تفصیلی آپ کے ساتھ جو ہے اس بارے میں بات کریں گے اور رجل صاحب سے تفصیلات جانیں گے آج کے دوسری بڑی اہم بریکنگ نیوز فوج کے سپریم کمانڈر کیا متعلق ہے فوج کے سپریم کمانڈر عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کیوں میدان میں آگے اس پوری صورتحال میں عمران خان اور 18 جنرلز کے متعلق ایک اہم خبر سامنے آ رہی ہے جس کے دو اہم نقاط بھی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے اس پوری صورتحال میں اڈیالہ جیل میں کون سی اہم شکفت عمران خان سے ملاقات کے لیے پہنچے یہ بھی آپ کو بتائیں گے آج کی دوسری بڑی اہم خبر جسٹس منصور علی شاہ اور عمران خان کے متعلق ہے اس پوری صورتحال میں شہباز شریف کی حکومت ختم ہونے کے حوالے سے ایک بہت بڑا انکشاف کیا گیا ہے ایک تاریخ نہیں گئی ہے یہ کونسی تاریخ ہے اس کے علاوہ عمران خان کی رہائی کے متعلق بھی ایک اہم انکشاف ہوا ہے ایک پورسٹارٹ جنرل کے متعلق عمران خان صاحب نے کیا کہا ہے یہ بھی بتائیں گے آپ کو اس اہم خبر میں پہلی خبر پہ جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کریں گے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور کیمنٹ بھی کیجئے گا بات کر لیتے ہیں آج کی پہلی اہم خبر کے حوالے سے آرمی چیف جنرل آسی مونیر اور عمران خان کے متعلق ایک اہم خبر سامنے آ رہی ہے لیکن خبر کی تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ ایک اور بہت بڑا انکشاف جو ہے وہ دیکھنے میں آیا اور پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ایک خبر سامنے آئی شیخ مجھے ویڈیو معاملہ ہے ایف پائی اے نے بیریسٹر گوھر عمر ایوب اور روپ حسن کو طلب کر لیا ہے وفاقی دھکی کاتی ایجنسی ایف پائی اے نے سابق وزیراعظم عمران خان کے ایکس کے اوفیشل اکاؤنٹ سے بنگا دیش کے سابق وزیراعظم شیخ مجھے پر رہمان کی ویڈیو اپلوڈنگ کے معاملے پر پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن بیریسٹر گوھر سیکیٹری جنرل عمر ایوب اور مرکزی ترجمان روپ حسن کو طلب کر لیا ہے جنرل صاحب مجھے بتائیے گا کہ اب 31 منٹ پہلے آرمی چیف جنرل آسف مونی کے حوالے سے ایک اہم خبر بھی آئی اور غیر معمولی واقعہ ہوا ہے یہ واقعہ کیا ہے اس میں تین اہم کردار نظر آ رہے ہیں وہ کردار کنک کے ہیں ہمائی نازمین کا آپ کیا بتائیں گے دیکھیں اس با آرمی چیف جنرل آسف مونیر جسٹس اتر بن اللہ اور عمران خان صاحب کے متعلق جو بڑی بریکنگ نیوز آئی ہیں یہ بریکنگ نیوز اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور اس کے علاوہ فوج کے کمانڈر انچیف فوج کے کمانڈر انچیف کی جانب سے آرمی چیف چنر آسف مونیر کو پہنچائے گے ایک پیغام کے متعلق ایک جنرل کے بیٹے کے حوالے سے اور جی ایچ کیو کے حوالے سے جو تین الگ سے بڑی بریکنگ نیوز آئی ہیں یہ تینوں بریکنگ نیوز بھی تیس سیکنڈ میں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرتے ہیں سب سے پہلے ایک عالی شخصیت کی اہلیہ ایک عالی شخصیت کی بیوی کے غائب ہونے کے متعلق ایک دلچسپ خبر سے اپنے ویورز کو آگاہ کرتے ہیں کیونکہ یہ جو عالی شخصیت ہیں ان کی بیوی اچانک اسلامباد جو کہ پاکستان کا دارالحکومت ہے اچانک یہاں سے غائب ہو گئی اس کے بعد پولیس کی دوڑے لگ گئی کیونکہ ویتنام کے جو صفیر ہیں انہوں نے پولیس کو یہ بتایا کہ ان کی اہلیہ بیوٹی پارلر پر گئی تھی اور کئی گھنٹے کے بعد بھی وہ گھر واپس نہیں آئی تو اس کے بعد پولیس نے بڑی پھرتیاں دکھائیں دو نہیں چار نہیں سات کے قریب جو پولیس کی ٹیمیں ہیں یہ ترطیب دی گئی تشکیل دی گئی اس کے بعد پورے اسلامباد کے جو سیف سٹی کیمراز ہیں ان سیف سٹی کیمراز کا ریکارڈ چیک کیا گیا چونکہ میں اسلامباد میں رہتا ہوں اور اسلامباد میں پچیس سال سے صحافت کرتا ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ اسلامباد میں سیف سٹی کیمراز کا ایک پورا نیٹورک ہے تو بارال صرف چار گھنٹے کے بعد یہ جو ویتنام کے صفیر ہیں ان کی اہلیہ کا پتہ کروا لیا گیا یہ ایف نائن میں ایک پارک سے ملی اور ان کے متعلق پتہ یہ چلا کہ یہ گھر سے ناراض ہو کے چلی گئی تھی لیکن اس کے اندر ایک ٹویسٹ ہے اور وہ ٹویسٹ یہ ہے کہ رہو فرسند صاحب جو پی ٹی آئی کے رینما ہیں جن پر حملہ ہوئے آج آٹھ دن ہوگے اور ان پر حملے کی چار سی سی ٹی وی فوٹیجز موجود ہیں جن میں حملہ آوروں کے چیرے بھی نظر آ رہے ہیں تو آٹھ دن کے بعد وہ چار نام نہاد خاجہ سرا تو گرفتار نہیں کیے جا سکے اسی اسلامباد سے لیکن ویتنام کے صفیر کی جو اہلیہ ہیں ان کو صرف چار گھنٹے میں ڈھونڈ لیا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ رہو فرسند صاحب پر حملہ کرنے والے خاجہ سرا نہیں تھے بلکہ کچھ اور ایسے خاص لوگ تھے جن کو ڈھونڈنے کی طاقت اور صلاحیت جو ہے یا جررت پولیس نہیں رکھتے لیکن یہاں پہ فوج کے کمانڈر انچیف کے متعلق ایک بڑی بریکنگ نیوز سے آپ کو رویورز کو آگاہ کرتے ہیں کیونکہ فوج کے کمانڈر انچیف نے آرمی چیف جنرل آسیب منیر کو عمران خان صاحب کے متعلق ایک بڑا غیر معمولی پیغام پہنچایا ہے اور فوج کے کمانڈر انچیف کی یہ جو ویڈیو ہے یہ اس وقت وائرل بھی ہو چکی ہے اب فوج کے جن جو کمانڈر انچیف ہیں انہوں نے آرمی چیف جنرل آسیب منیر کو کیا تین حیران کن اور انتہائی حساس نویت کے پیغامات عمران خان صاحب کے متعلق دیئے یہ آپ کو مختصرن بتاتے ہیں فوج کے کمانڈر انچیف نے اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کرتے ہوئے اپنے پہلے پیغام میں یہ کہا کہ اگر عمران خان صاحب نے حمود الرحمن کمیشن کی ریپورٹ کو پڑھنے کا کہا ہے تو اس میں غداری کیا ہے بھٹو صاحب نے حمود الرحمن کمیشن پر پردہ ڈالا لیکن آپ نے یعنی اسٹیبلشمنٹ نے بھٹو صاحب کو سولی پر لٹکا دیا اس کے بعد ہر سیول حکومت نے حمود الرحمن کمیشن پر پردہ ڈالا لیکن آپ نے یعنی اسٹیبلشمنٹ نے ہر سیول حکمران کے ساتھ کیا کیا کبھی آپ نے غفار خان کو کبھی ولی خان کو غدار کا اور اب آپ عمران خان کو بھی غدار کہہ رہے ہیں اس کے بعد فوج کے کمانڈر انچیف کا دوسرا پیغام بہت حساس تھا بہت ہی حساس الفاظ انہوں نے استعمال کیے جنہیں پاکستانی میڈیا نے سنسر کر دیا لیکن میں کوکلی یہ جملہ بھی اپنے ویورز کو بتا دوں فوج کے کمانڈر انچیف نے یہ کہا کہ عمران خان نے سکرات کی طرح ملک چھوڑنے سے انکار کر دیا اسی ملک میں کارگل کا سانیہ بھی ہوا ہے جن لوگوں نے حمود الرحمن کمیشن ریپورٹ نہیں پڑی وہ کارگل کی جنگ پر ریسرچ کر لیں اسٹیبلشمنٹ یہ کہتی ہے کہ سوشل میڈیا نوجوان نسل کو گمراہ کر رہا ہے تو کبھی آپ لوگ مفتی محمود کو اور کبھی عمران خان صاحب کو غدار قرار دے دیتے ہیں اس کے بعد جو آخری اور حساس جملہ فوج کے کمانڈر انچیف نے آرمی چیف چلن آسف مونیر یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کرتے ہوئے بھولا اس جملے میں بہت ہی زیادہ حساسیت ہے فوج کے کمانڈر انچیف نے اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کیا اور یہ کہا کہ بیرونی سرمایہ کاری تب تک نہیں آئی گی جب تک لوگوں کا آپ پر اعتماد نہیں ہے آپ لوگ ظالم ہیں آپ لوگوں پر ٹارچر کرتے ہیں آپ لوگوں کی عورتوں کو اٹھاتے ہیں اتنا ظلم تو پرویز مشرف کے مارشلہ میں نہیں ہوا پاکستان میں ایسا قانون کیسے چلے گا دہشتگرد تو آزاد ہیں اور عام آدمی پر انصدادیں دہشتگردی ایکٹ کے تحت آپ مقدمات بنا دیتے ہیں اس کے بعد فوج کے یہ جو سابق سپریم کمانڈر ہیں یعنی سابق صدر عارف علوی انہوں نے کہا عاصف علی زرداری صدارتی استثناء کے پیچھے چھپ رہے ہیں لیکن مجھ پر بندوقیں سپلائی کرنے کا مقدمہ تھا اس کے باوجود میں عدالتوں میں پیش ہوتا رہا لیکن یہاں پہ آرمی چیف چنعاصم منیر اور عمران خان صاحب کے متعلق اب سے بیس منٹ پہلے جو ایک بہت بڑی اور حساس نویت کی بریکنگ نیوز آئی ہے یہ بریکنگ نیوز اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کیونکہ عمران خان صاحب نے آج کے دن میں پانچ ایسے جملے بولے ہیں پانچ ایسے جملے جنہیں پاکستانی میڈیا نے مکمل طور پر سنسر کر دیا لیکن ہم آپ کو یہ پانچ جملے پچیس سیکنڈ میں بتاتے ہیں اپنے پہلے جملے میں اسٹیبلشمنٹ کو یا فوجی قیادت کو یا فرد واحد کو یا آسان الفاظ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آرمی چیف کو مخاطب کیا اس کے بعد عمران خان صاحب نے جو ایک ٹویٹ کیا تھا کہ مجیب الرحمن یا یایہ خان ان میں سے انیس سو اکتر کے سانے کا ذمہ دار کون تھا تو اس معاملے پر ایک بریکنگ نیوز بھی آگئی کیونکہ ایک طرف تو عمران خان صاحب کے ساتھ ان سے تفتیش کی جاری ہے لیکن دوسری جانب بیریسٹر گوھر خان پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل عمر عیوب اور سیکرٹری اتنار روح فرسن کو بھی ایف آئی اے نے منگل کو صبح گیارہ بجے انکوائری کے لیے طلب کر لیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ اس ٹویٹ میں یعنی عمران خان صاحب کی اس ٹویٹ میں ریاست اور ریاستی اداروں یعنی آرمی کے خلاف عوام کو اشتیال دلانے کی کوشش کی گئی ہے اور اس سے عوام میں خوف اور بیچینی پھیلنے کا خچہ ہے آپ اندازہ کر لیں کہ شربناک اور فراڈ ریاست کے اندر کس کس بہانے سے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو گرفتار کرنے کے لیے یہ اوچھے ہتکنڈے استعمال کیا جارے ہیں پچیس کروڑ عوام میں ہر کوئی عمود الرحمان کمیشن کے متعلق آج سے نہیں کتنے برسوں سے بات کر رہا ہے لیکن یہاں پہ عمران خان صاحب کے ایک ٹویٹ کے اوپر اب یہ غداری کے مقدمے قائم کر رہے ہیں لیکن یہاں پہ عمران خان صاحب نے آرمی چیف چنل آسف منیر اور اسٹیبلشمنٹ کے متعلق جو پانچ جملے بولے یہ پچیس سیکنڈ میں آپ کو بتاتے ہیں کیونکہ یہ پانچوں جملے پاکستانی میڈیا نے مکمل طور پر سنسر کر دیئے اب عمران خان صاحب نے اپنے پہلے جملے میں اسٹیبلشمنٹ کو اور فرد وائد کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا کہ شیخ مجیب اور یعیہ خان کے متعلق جو میں نے ٹویٹ کیا اور جو میں نے سوال اٹھایا کہ انیس سو اکتر کے سانے میں کیا شیخ مجیب الرحمان یا یعیہ خان کون غدار تھا تو میں اس ٹویٹ پر اور اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے پوسٹ کی گئی ویڈیو پر قائم ہوں میں یہ ٹویٹ ڈیلیٹ نہیں کروں گا اس کے بعد عمران خان صاحب نے دوسرے جملے میں یہ کہا کہ انیس سو اکتر کا جو سانیہ ہے یہ سو فیصد درست بات ہے کہ یہ فرد وائد کی وجہ سے ہوا خان صاحب نے اس کے بعد تیسرا بڑا حساس جملہ بولا خان صاحب نے کہا کہ آج بھی فرد وائد کے فیصلوں کی وجہ سے ملک تباہ ہو رہا ہے انیس سو اکتر میں بھی فرد وائد نے اپنی طاقت کا غلط استعمال کیا اور اس کا نتیجہ پاکستان ٹوٹنے کی صورت میں سامنے آیا اور آج بھی فرد وائد جو ہے وہ اپنی آمریت قائم کیے ہوئے ہیں فرد وائد نے انیس سو اکتر میں بھی اپنے اقتدار اور اپنی طاقت کو بڑھانے کے لیے اپنے اختیارات کا غیر قانونی استعمال کیا اور آج بھی فرد وائد وہی کچھ کر رہا ہے جو کہ انیس سو اکتر میں جنرل یائیہ خان نے کیا یعنی عمران خان صاحب اپنی ٹویٹ کے معاملے پر اس کے باوجود کہ ان کو پتا ہے کہ خدا نہ خستا جیل میں ان کی جان بھی لی جا سکتی ہے وہ اپنی ٹویٹ کے معاملے پر ڈٹ گئے ہیں لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے یہ الفاظ بھی استعمال کیے کہ میں ان چھے جج سہبان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے عدالتی فیصلوں میں آئی ایس آئی کی مداخلت کے متعلق انکشافات کیے اور وہ کھل کر اب اس مداخلت کے خلاف ڈٹ گئے ہیں اس کے بعد عمران خان صاحب کی جو شیخ مجیب کے متعلق جو ٹویٹ تھی اس کو عمران خان صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ اور پی ٹی آئی کے اوفیشل ٹویٹر اکاؤنٹ پر پن کر دیا گیا یعنی اس کو سب سے نمائع کر دیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری پی ٹی آئی اب عمران خان صاحب کے ساتھ اس ٹویٹ کے معاملے پر کھڑی ہو گئی ہے لیکن یہاں پہ آرمی چیف چنل آسوی منیر اور مریم نواز سے جڑی ایک بڑی کڑاکے دار ویڈیو آج کے دن میں بھارل ہوئی ہے اس ویڈیو نے سوچل میڈیا پر بڑا تیلکہ مچا ہے اس ویڈیو میں مریم نواز کیا الفاظ بول رہی ہیں یہ الفاظ آپ نے غور سے سننے ہیں اور آپ سے یہ ریکویسٹ بھی ہے کہ آپ نے مریم نواز کے یہ الفاظ سن کر شاہستگی کے ساتھ کومنٹ بھی کرنا ہے کہ مریم نواز کے یہ الفاظ سن کر آپ کی رائے کہا ہے لیکن شاہستگی کے ساتھ آپ نے کومنٹ کرنا ہے گالم گلوٹ نہیں کرنا اب یہ جو ویڈیو ہے اس میں مریم نواز نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ سابق آرمی چیف اور ڈکٹیٹر یائیہ خان کی وجہ سے قائد عظم کا پاکستان دو لخت ہو گیا پاکستان اس لیے دو ٹکڑے ہوا کہ ایک فوجی ڈکٹیٹر اور سابق آرمی چیف جنرل یائیہ نے عوام کے منڈیٹ کو تسلیم کرنے سے انکار کیا ووٹ کی عزت کو پامال کیا حمود الرحمن کمیشن کی صفارشات کو ٹھکراتے ہوئے آج بھی ووٹ کی عزت کی پامالی کی جاری ہے لیکن اب یہ نہیں ہوگا مریم نواز کی یہ جو ویڈیو ہے یہ اب سے کوئی ایک سال پرانی ویڈیو ہے اور یہ آج کے دن میں وارل ہوئی ہے اس لیے اب عوام سوال یہ کر رہے ہیں کہ مریم نواز کے خلاف غداری کا مقدمہ کیوں نہیں فائل کیا جاتا کیونکہ مریم نواز نے تو وہ الفاظ بول دیے جو کہ عمران خان صاحب نے اس کا ایک فیصل بھی نہیں بولا اگر مریم نواز کے خلاف غداری کا مقدمہ نہیں دائر کیا جاتا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ فوج کے متعلق جو یہ کہا گیا کہ اس کی حرمت پر کوئی آنچا ہی ہے عمران خان صاحب کے ٹویٹ کی وجہ سے تو پھر یہ تاثر بنے گا کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ جو پورا معاملہ ہے اس کو صرف عمران خان صاحب کے لیے سیاسی مقصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے لیکن یہاں پہ معروف سینئر صاحبی مبشر زیدی صاحب نے بھی اسٹیبلشمنٹ کے متعلق عمران خان صاحب اور حمود الرحیمان کمیشن ریپورٹ کے متعلق ایک بڑا تہلکہ خیز انکشاف کیا ہے مبشر زیدی صاحب کہتے ہیں کہ اپنے ملک کے عوام سے چھپائی جانے والی حمود الرحیمان کمیشن ریپورٹ دو ہزار میں یعنی سال دو ہزار میں اصل میں ایک بھارتی جریدے نے شائع کر دی اس بارے میں فوج مکمل طور پر خاموش ہے کیا یہ ریپورٹ جنرل مشرف نے لیک کی تھی کیونکہ اس وقت حکمران تو جنرل مشرف تھے لیکن یہاں پہ آرمی چیف کے بیٹے کے متعلق ایک بڑی مزے کی ویڈیو وارل ہوئی ہے بڑی کڑاکے دار ویڈیو ہے اس ویڈیو میں کیا الفاظ بولے گئے ہیں اور آرمی چیف کے بیٹے کو کس نویت کا کھلا چیلنج کیا گیا ہے اس ویڈیو نے بھی بڑا تیلکہ مچایا ہے اس ویڈیو میں بولے گئے الفاظ آپ کو بتاتے ہیں اب اس ویڈیو میں یہ چیلنج کیا گیا پی ٹی آئی کے رہنما شوکت بسرا کی جانب سے اور انہوں نے یہ الفاظ بولے کہ میں اجاز اللق ول جنرل زیاء اللق جو کہ سابق آرمی چیف تھے تو انہوں نے کہا کہ میں اجاز اللق ول جنرل زیاء اللق کو اس کے والد کی قبر پر قرآن پر حلف اٹھانے کا چیلنج دیتا ہوں کہ اجاز اللق یہ بتائے کہ کیا اسے میرے مقابلے میں جالی فارم فورٹی سیون کے ذریعے جتویا گیا یا نہیں جتویا گیا میں چالیس ہزار کی لیڈ سے جیتا ہوا تھا لیکن مجھے فارم فورٹی سیون کے جالی فارم فورٹی سیون کے ذریعے روایا گیا اور اجاز اللق اپنے والد کی قبر پر قرآن پاک پر آتھ رکھ کر بتائیں کہ کیا ان کی جیت جالی نہیں ہے لیکن اجاز اللق کی جانب سے اس پر کوئی جواب نہیں آ رہا لیکن یہاں پہ جنرل رانی سے جڑی بھی ایک دلچسپ ویڈیو وائرل ہوئی ہے اس تارتن میں کہہ رہا ہوں کہ اس ویڈیو میں کیا الفاظ بولے گیا ہیں کیا مناظر ہیں یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں اب یہ جو شوکت بسرا صاحب ہیں اس ناٹ کمینگ سلو انہوں نے کہا کہ جنرل رانی کی نوکرانی اور ریمن ڈیورس کے وکیل کی بیٹی یعنی عظمہ بخاری انہوں نے کہا کہ تم ماضی میں نواز شریف کو راہ کا ایجنٹ کہتی تھی تم نواز شریف کو کرپشن کا بیتات بادشاہ کہتی تھی عظمہ بخاری تمہاری یہ ویڈیوز بھی موجود ہیں لیکن آج تم اسی نواز شریف کی خاطر ٹی وی پر چیخو پکار کر رہی ہو سمجھ سے باہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو ایسے مکروح چیری کیوں ملتے ہیں اپنا چورن بیچنے کے لیے لیکن یہاں پہ آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کے متعلق ایک حیرانکن واقعہ اور اس حیرانکن واقعے کے متعلق آج کے دن میں ایک نیا اطراف اللہ الحق ہے عمران خان صاحب کے مخالفین کی جانب سے آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کے حوالے سے عمران خان صاحب کے حق میں ایک بڑی گوائی آگیا ہے اور ایک واقعہ کا اطراف کر لیا گیا ہے اب یہ جو اطراف ہے یہ مریم نواز کے ترجمان کے جانب سے آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کے حوالے سے کیا گیا ہے مریم نواز کے ترجمان محمد زبیر نے اب ایک بیانک راز کھول ہے اور اس راز میں انہوں نے ایک ٹی وی پروگرام میں یہ کہا کہ میں مریم نواز کی خصوصی ہدایت اور خصوصی درخواست پر سابق آرمی چیف جنرل باجوا اور سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کے پاس مریم نواز اور نواز شریف کے لیے ڈیل لینے گیا تھا مجھے مریم نواز نے بھیجا تھا مریم نواز نے اس معاملے پر یہ کہا تھا کہ محمد زبیر از خود جا کے جنرل باجوا سے ملے لیکن محمد زبیر نے ان کو ٹی وی پروگرام میں جھوٹا ثابت کر دیا لیکن اس کے بعد محمد زبیر کی ویڈیو کا دوسرا حصہ بھی وارل ہے جس میں انہوں نے یہ کہا کہ نواز شریف کو یہ حقیقت سمجھ لینی چاہیے کہ اس وقت پاکستانی سیاست صرف عمران خان صاحب کے گرد گھومتی ہے نواز شریف اور شہباز شریف کے گرد نہیں گھومتی لیکن یہاں پہ آلیہ حمزہ اور سنم جاوید کے متعلق اب سے کچھ دیر پہلے جو ایک بڑی دلخراج خبر آئی ہے بڑی تکلیف دے خبر آئی ہے اس کے متعلق آپ کو آگاہ کرتے ہیں کیونکہ معروف صحافی سینئر اور باخبر صحافی آرون رشید صاحب نے یہ خبر دی تھی کہ آلیہ حمزہ کو اور سنم جاوید کو مریم نواز کی خاص ہدایات کی وجہ سے رہا نہیں کیا جا رہا اب ان کے متعلق یہ خبر آ رہی ہے کہ آج جب ان کی تمام کیسز میں زمانت ہو گئی تو اس کے بعد ان کو رہا کیا جانا چاہیے تھا لیکن اس کے باوجود سرگودہ جیل کی انتظامیہ نے انہیں صبح تک رہا نہیں کیا تاکہ انہیں کسی اور کیس میں گرفتار کیا جا سکے لیکن یہاں پہ اتوار کے دن عمران خان صاحب کے متعلق سپریم کورٹ کے سب سے بڑے اور اہم نویت کے تحریری فیصلے کے متعلق جو سب سے اہم اور سب سے بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے اس کے متعلق آپ کو مختصر بتاتے ہیں کیونکہ جسٹیفائز عیسیٰ کا ایک بڑا بھیانک راز اب سے بیچ منٹ پہلے کھل گیا ہے اور اس فیصلے کو بی بی سی نے بھی نشر کیا ہے اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ فیصلہ کس نویت کا ہے آج کے دن میں آنے والے اس فیصلے کے تین نقاط آپ کو بتاتے ہیں جس کو بی بی سی نے بڑے نمائن انداز میں اپنی ویب سائٹ پر شائع بھی کیا ہے اب اس فیصلے کے پہلے رکھتے میں جسٹیفائز عیسیٰ نے یہ لکھا کہ عمران خان صاحب کی جو دوسری پیشی تھی نیاب ترامیم کیس کے حوالے سے اس کے جاری کردہ تحریری حکم نامے میں جسٹیفائز عیسیٰ نے یہ لکھا کہ اس بات کا کوئی امکان تھا کہ جب ایک سیاسی جماعت کا سربراہ یعنی عمران خان صاحب جو اس عدالت کے وکیل بھی نہیں ہے کسی مقدمے میں عدالت سے مخاطب ہوگا تو وہ سیاسی نویت کے معاملات پر بات کرے گا اور عوام کی توجہ حاصل کرنے کے لیے پوائنٹ سکورنگ کرے گا یعنی ادو نے کہا کہ عمران خان صاحب نے عوام کی توجہ حاصل کرنے کے لیے پوائنٹ سکورنگ کرنی تھی اور مجھے یہ خدشہ تھا اس کے بعد جسٹیفائز عیسیٰ نے اس فیصلے کے دوسرے نکتے میں یہ تحریر کیا کہ عمران احمد خان نیازی نے بعد میں عدالت میں نیب ترامیم والے مقدمے پر خطاب کر کے خطاب کر کے یہ ثابت بھی کیا کہ وہ کیسے اس مقدمے سے ہٹ کر غیر متلقہ موضوعات پر چلے گے اور جیل سے متلق شکایات شروع کر دی حالانکہ عمران خان صاحب کل ملا کر پانچ منٹ بھی نہیں بولے اس کے بعد اس حکم نامے کا تیسرا نکتہ بڑا موزکہ خیز ہے ایک طرف تو اس حکم نامے کے تیسرے حصے میں یہ کہا گیا کہ یہ جو پانچ رکنی لارجت بین تھا اس کے اس نام نیاز تحریری حکم نامے سے جسٹس اتر من اللہ نے اختلاف کیا لیکن اس کے بعد اس کا جو چوتھا نکتہ بہت ہی عجیب و غریب اس کے الفاظ آپ نے بڑے غور سے سننا ہے اور کومنٹ کر کے ہماری رہنمائی بھی کرنی ہے کہ اس میں جسٹس فائد جیسا اصل میں بوکلارٹ میں کہنا کیا چاہ رہے جسٹس فائد جیسا یہ کہتے ہیں اس پریسلے کے چوتھے نکتے میں کہ سپریم کورٹ ہر مقدمے کو برائرات نشر نہیں کر سکتی خصوصا ایسے مقدمات لائیو نہیں دکھائے جا سکتے جن میں سیاسی انصر ہو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ کے پی کی حکومت کی جانب سے عدالتی کاروائی برائرات دکھانے کی درخواست دی گئی تھی لیکن یہ درخواست عوامی مفاد کا مقدمہ نہ ہونے کے باعث مسترد کر دی گئی اب یہاں پر ایک منٹ رک جائیں پانچوہ اور فائنل نکدہ بتانے سے پہلے جسٹس فائد جیسا نے کہا کہ عوامی مفاد کا مقدمہ نہیں تھا یعنی جس لیڈر کو عمران خان صاحب کو بدترین جبر کے باوجود اس سے بلے کا انتخابی نشان چھیننے کے باوجود عوام نے تین چوتھائی اکثریت دلوائی جس کے پیچھے ستاسی فیصد عوام کھڑے ہیں کیا اس سے جڑا مقدمہ عوامی مفاد کا مقدمہ نہیں ہے تو جسٹس فائد جیسا کہتے ہیں کہ عوامی مفاد کا مقدمہ نہ ہونے کے باعث لائب نشریات کی درخواست مسترد کی گئی اس کے بعد آخری نکتہ جو اس حکم نامے کا ہے اس میں جسٹس فائد جیسا یہ کہتے ہیں کہ پہلے کچھ مقدمات کی براہ راست نشریات دکھائی گئی تھی لیکن بعد میں انصاف کے تقاضوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے یہ نشریات روک دی گئی یعنی جب عمران خان صاحب کے مقدمے یا ان سے جڑے مقدمے کی لائب نشریات کی باری آئی تو پھر جسٹس فائد جیسا کو یہ یاد آ گیا کہ اس سے تو انصاف کے تقاضے متاثر ہو سکتے ہیں اب ادود نے یہ ایک بہانہ بنا لیا اور یہ بھی کہ تحریری حکم نامے میں یہ بھی کہا کہ عوام نے نیب ترامیم کے کیس میں کوئی دلچسپی ظاہر نہیں کی کہ آج جسٹس فائد جیسا نے کوئی سروے کروایا تھا کہ عوام کی اس کیس میں دلچسپی ہے یا نہیں اس کیس میں عوام کی دلچسپی کا اندازہ اس بات سے لگا جا سکتا ہے جسٹس فائد جیسا صاحب کہ آپ کی سپریم کورٹ کا جو یوٹیوب چینل ہے جب یہ اطلاع سامنے آئی کہ شاید اس چینل پر عمران خان صاحب کی پیشی لائب جو ہے نشر کی جائے گی تو آپ کے چینل کے جو سبسکرائبر ہیں یہ بارہ ہزار سے بڑھ کر ایک گھنٹے میں ستر ہزار ہو گئے تو کیا یہ اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ عوام کی کتنی دلچسپی ہے اس مقدمے میں اور عمران خان صاحب نے جو ان کی ایک تصویر وائرل ہوئی وہ پورے پاکستان میں وائرل ہو گئی عالمی میڈیا کے اندر اس کے متعلق ہیڈ لائنز بنی اسی وجہ سے عمران خان صاحب کی تصویر لیک کرنے والے لاکلر کو مبینہ طور پر برطرف بھی کیا گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ تو عوام سے جڑا مقدم ہے جو عوام کا سب سے بڑا لیڈر ہے اس سے جڑے مقدمے میں آپ یہ کہتے ہیں کہ عوام نے اس میں دلچسپی نہیں دکھائی لیکن اس پوری صورتحال میں جسٹس اتر من اللہ کے اڈیالہ جیل پہنچنے کے متعلق ایک بڑی عجیب و غریب قسم کی خبر آئی ہے اور ایک ویڈیو بھی سامنے آئی ہے جس میں جسٹس اتر من اللہ کو اڈیالہ جیل میں دیکھا جا سکتا ہے اس خبر کے دو نقاط آپ کو مختصر بتاتے ہیں کیونکہ ایک طرف تو جسٹس فائی جیساں نے اپنے ذاتی تاثم کا اظہار کر دیا کھل کر عمران خان صاحب کے خلاف لیکن دوسری جانب جسٹس اتر من اللہ کے اڈیالہ جیل پہنچنے کے متعلق جو ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ جسٹس اتر من اللہ اڈیالہ جیل میں موجود ہیں مختلف سیلز کا معاینہ بھی کر رہے ہیں اور اب اس سے جڑی جو خبر آئی ہے یہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں تو معاملہ یہ ہے کہ جسٹس اتر من اللہ جنہوں نے یہ الفاظ بولے تھے کہ شہباہ شریف نے ہم جج سائبان کو کالی بھیڑے کا تو اب جا کر پرائم نیسٹر صاحب کو یہ بتا دیں کہ ہم کالی بھیڑے نہیں ہیں بلکہ کالے بھون ہیں تو اب جسٹس اتر من اللہ کے خلاف مریم نواز جو کہ اپنے سوچل میڈیا کو خود ہیڈ کرتی ہیں انہوں نے کالے بھونڈ کے ہیش ٹیگ سے سوچل میڈیا پر ایک بڑی غلیس مہم چلائی اتر من اللہ صاحب کو ایسی ایسی گالیاں دی گئیں جو کہ میں یہاں دورا نہیں سکتا کیونکہ ہمارا چینل فیملیز بھی دیکھتی ہیں لیکن اس پوری صورتحال میں جسٹس اتر من اللہ کی آج کے دن میں ایک ویڈیو وائرل کی گئی اس ویڈیو میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ جسٹس اتر من اللہ جو ہیں یہ اڈیالا جیل میں موجود ہیں یہ مختلف سیلز کا معاینہ بھی کر رہے ہیں اور اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پر مریم نواز کا جو سوشل میڈیا ہے اس نے وائرل کر دیا اور یہ کہا کہ دیکھیں جسٹس اتر من اللہ جو کہ کالے بھونڈ ہے یہ عمران خان صاحب کی ایک شکایت پر جو کرنل صاحب کے متعلق کی تھی کہ کرنل صاحب جو ہیں میرے وقلا کو مجھ سے ملنے نہیں دیتے اڈیالا جیل کا انتظام کرنل صاحب نے سمالا ہے تو یہ اب خود عمران خان صاحب کی شکایت دور کرنے کے لیے اڈیالا جیل پہنچ گئے اب جس وقت یہ ویڈیو وائرل ہوئی تو اس کے بعد نون لیک کے میڈیا سیل کے ایک سرگرم رکن نے مریم نواز کے ہدایت پر ٹوٹر پر یہ الفاظ لکھے حارون انجم نام کا یہ شخص ہے جس نے اپنی ڈی پی میں مریم نواز کی تصویر بھی لگائی ہے اس نے کہا کہ اتر من اللہ عرف کالا بھون تمہارے کردار پر تھو تمہارے انصاف پر تھو تمہیں جج منتخب کرنے والوں پر تھو کیا جس اتر من اللہ تم نے اپنے عدالتی کریئر میں کبھی کسی اور جیل کا معاینہ کیا جہاں لاکھوں قیدی حیوانوں سے بتر زندگی گزار رہے ہیں ہزاروں افراد بے گناہ جیلوں میں قید ہیں ان کے مقدمات کو سالہ سال تک سماعت کے لئے مقرر نہیں کیا جاتا اور ان کے پیارے ان کے انتظار میں مر جاتے ہیں کل ریاست کے غدار یعنی عمران خان صاحب کے متعلقی الفاظ استعمال کیے یہ لیگی سوشل بیڈیا کے ہیڈ نے کہ کل ریاست کے غدار نے ایک شکایت کی اور اتر من اللہ گھر والوں سمیت دورے کے لئے اڈیالہ جیل پہنچ گیا اچھا اب جب یہ ویڈیو وارل ہوئی اور مریم نواز کے سوشل بیڈیا کے ہزاروں جو کارکون ہیں جو کہ پیڈ کارکون ہیں انہوں نے جب یہ ٹویٹ کیا تو میں نے بطور صاحبی یہ ویڈیو دیکھی اور اس کی تحقیت کی کہ اس میں جسٹس اتر من اللہ نظر تو آ رہے ہیں تو پتہ یہ چلا کہ یہ ویڈیو کئی سال پرانی ہے یہ ویڈیو اصل میں اس وقت کی ہے جب جسٹس اتر من اللہ اسلامباد ہائی کوٹ کی چیف جسٹس تھے اور اس وقت انہوں نے اڈیالہ جیل کا دورہ کیا تھا اور وہاں قیدیوں کو جو سولیات وغیرہ تھی ان کا جائزہ لیا تھا لیکن مریم نواز کے سوشل بیڈیا نے مریم نواز کے عدایت پر یہ غلیظ مہم چلائی اور ایک پرانی ویڈیو جو ہے یہ سوشل بیڈیا پر وائرل کر کے اتر من اللہ صاحب کو تذہیب کا نشانہ بنایا اس پر مریم نواز کو طلب کر کے ان پر توہینِ انادل لگنی چاہیے لیکن یہاں پہ آئی ایس آئی اور ملٹری انٹیلیجنس کے متعلق جو ایک بڑی خبر ہے یہ اپنے ویورز کو بتاتے ہیں لیکن آپ جو ہاتھ سے ویو کر رہی ہیں کہ آپ کے پاس بھی ایک بڑا نیوز الیورٹ ہے یہ دس سیکنڈ میں اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کریں آج کی دوسری بڑی اہم خبر کے حوالے سے بات کریں گے فوج کی سپریم کمانڈر کے متعلق اہم خبر آ رہی ہے فوج کی سپریم کمانڈر امنان خان کی رہائی کے لیے کیوں میدان میں آگے اس پوری صورتحال میں امنان خان اور اٹھارہ جنرل کے متعلق اہم خبر سامنے آئی ہے جس کے دو اہم نقاط آپ کے سامنے رکھیں گے اور اس پوری صورتحال میں اڈیالا جیل بھی کون پہنچا ملاقات کے لیے امنان خان سے یہ بھی بتائیں گے لیکن پہلے خبر کی رفصیل بتا دیں کہ پی ٹی آئی کورٹ کمیٹی کا چیف جسٹس سے پارٹی کے کیسز سے الگ ہونے کا مطالبہ سامنے آگیا ہے مرکزی ترجمان رو فحسن کا کہنا ہے رو فحسن کا یہ کہنا تھا کہ کورٹ کمیٹی نے مطالبہ کیا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز ایسا پی ٹی آئی کے کیسز سے الگ ہوں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس معاملے پر سپریم کورٹ سے کب رجوع کرنا ہے اس کا حتمی فیصلہ لیکل ٹیم کرے گی انہوں نے یہ بھی کہا کہ کورٹ کمیٹی کے کچھ عارقین کو بانی پی ٹی آئی کے ایکس پر جاری ویڈیو کے ایک حصے پر اتراز تھا بانی پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ سے ٹوئیٹ کے حوالے سے ایف آئی کی تحقیقات میں شامل ضرور ہوں گا جائے صاحب مجھے بتائیے گا کیا خبریں آ رہی ہیں امین خان صاحب سے ڈیرہ جل میں کون سے اہم شخصیت پہنچی ہیں ملنے کے لیے اور امین خان کی رہائی کے مطلق بھی کچھ خبریں سامنے گزر آ رہی ہیں ہمارے ناظرین کو کیا تفصیلات بتائیں گے دیکھیں اس ماہ ایک تو آئی ایس آئی کے جو سیکٹر کمانڈر ہیں اور ملٹری انٹیلیجنس کے سیکٹر کمانڈر ہیں یعنی دونوں برگیڈیر رینگ کے جو آفیسر ہیں ان کو اسلامباد ہائی کورٹ میں جسس محسن اختر کیانی نے طلب کیا تھا اب اس کے اوپر ایک بڑی تکلیف دے پیش رفت ہوئی ہے کیونکہ اسلامباد ہائی کورٹ میں جو حکومتی وکیل اس کیس میں پیش ہوا تھا اس نے یہ کہا کہ آزاد کشمیر ایک غیر ملک ہے اور وہاں سے اور اس کی عدالت سے احمد فراد کو اسلامباد ہائی کورٹ میں پیش نہیں کیا جا سکتا اب اس جملے کو بھارتی میڈیا نے اپنی ہیڈلین میں شامل کر دیا اور یہ کہا کہ پاکستان نے تسلیم کر لیا کہ آزاد کشمیر جو ہے یہ پاکستان کا اجسہ نہیں ہے بلکہ ایک غیر ملک ہے اور اب یہ پروپیگنڈا بھارتی میڈیا کر رہا ہے اس پر اب شیباز شریف پر اور ان کی حکومت پر بڑی تنقید بھی ہو رہی ہے لیکن یہاں پہ آپ کے پاس ایک اور جو اہم خبر ہے ایک جج کے متعلق اور اسی طرح عمران خان سب کے ساتھ جو دو اہم شخصیات کی ملاقات ہوئی ہے یہ کوکلی بتائیں اور اس کے بعد اس کی اندونی کہانی بھی اپنے ویورس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آج کے دیسے بڑی اہم بریکنگ نیوز کے حوالے سے بات کریں گے جسٹس منصور علی شاہ اور عمران خان کے متعلق اس پوری صورتحال میں ایک اہم خبر آئی ہے وہ کیا خبر ہے یہ آپ کو بتائیں گے اور ساری ساری شباز شریف کے حکومت فاتم ہونے کے حوالے سے بھی ایک بہت بڑا انکشاف کیا گیا ہے ایک تاریخ بھی یہ ہے یہ تاریخ کیا ہے یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ بھی راجر صاحب سے جانیں گے یہ ایک صحافی نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا ہے وہ انکشاف کیا ہے اس سے بھی راجر صاحب سے تفصیل آج آنیں گے لیکن پہلے آپ کو بتائیں کہ عوام نے نیب ترامیم میں کوئی دلچسپی ظاہر نہیں کی لیکن تفیم کورٹ نے اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے سمات براہرہ مرشل کی تھی جیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ نے نیب ترامیم کیس کی لائیو سٹریمنگ نہ کرنے کی کرنے کا جو تحریری حکم نامہ ہے وہ جاری کر دیا ہے راجر صاحب مجھے بتائی گا ایک صحافی نے جو ہے وہ ایک بہت بڑا انتشاف کیا ہے وہ انتشاف کیا ہے اور صاحب صاحب کی بھی بتائی گا کہ ایک پور سٹار جنرل کے متعلق اور عمران خان صاحب کے متعلق بھی ایک اہم خبر سامنے آ رہی ہے وہ خبر کیا ہے ہمائے ناظرین کو کیا تفصیلات بتائیں گے دیکھیں اس ماہ عمران خان صاحب کے ساتھ پی ٹی آئی کی دو اہم شخصیات کی ملاقات ہوئی ہے اور عمران خان صاحب نے بڑے سپیشل ڈائریکٹیو جو ہیں ان دو شخصیات کو جاری کی ہیں آج پروگرام کا وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے اگلے پروگرام میں اس کے حوالے سے ایک بڑی اہم انسائٹ سٹوری جو ہے یہ شیئر کریں گے ناظرین یہ ہمارا آج کے پروگرام تھا امید اٹھ نے ہم لوگوں کو پسند آیا ہوگا اگلے پروگرام تک کے لیے جاتا دیجئے اللہ حافظ